ہمارے سموارتہ پنکج لگاتار اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں پنکج کے بات شلتے ہیں پنکج سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ وہاں پر ستی کیا ہے جو چھاتر گھائل ہوئے ہیں ان کو لے کر کیا اپڈیٹ آئی ہے کتنی سنکھیا میں چھاتر ہیں اور کیا اب تک کوئی عدکارک شقایت دونوں پخشوں میں کہیں سے درج کروائی گئی ہے دیکھیں کیونکہ دلی پولیس یہاں پر پہنچے ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک قانونی کائروائی بھی ہوگی اور اس کی جانچ کی جائے گی اس پر ایکشن لیا جائے گا دوسری بات جو ہنسا اندر ہوئی اسے لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ پرشاسن کو پوری جانکاری پہلے سے تھی اگر تھی تو انہوں نے تمام سٹوڈنٹس کی بیج کیا باتشیت کی یا نہیں کی اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ لگاتار ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ پر نارے باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے آپ سے کچھ دیر پہلے جس گیٹ پر موجود یہ گیٹ دیکھئے آپ سے تین گھنٹے پہلے ہم یہاں موجود تھے یہ گیٹ کھلا ہوا تا شبانکہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے سیکیورٹی گارڈ کسی کو بھی بھیتر نہیں جانے دی رہے ہیں یہاں پر رائیڈ ونگ کے جو پروٹیسٹرز تھے ایوی وی پی کے جو تمام نیتہ تھے وہ نارے باجی کر رہے تھے اور اس وقت جب ہم آپ تک یہ جانکاری پہنچا رہے ہیں تو بھیتر کیمپس کی جو لیفٹ ونگ کے اسٹوڈنٹ نیتہ ہیں وہ تمام لوگ ایک مارچ نکال رہے ہیں نارے باجی کر رہے ہیں جو جھڑپ ہوئی ہے ہنسہ ہوئی ہے اس کے خلاف ایکشن لینے کی مانگ کر رہے ہیں اب تک جو ادھکاری طور سے جانکاری سامنے آئی ہیں دلی پولیس کی طرف سے چھے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خائل ہوئے ہیں بار بار لگاتار جو ایمبولنس ہے وہ اندر سے سٹوڈنٹس کو لے کر ایمز اور سفدرجنگ لے کر پہنچ رہے تھے حالانکہ آنے والے وقت میں یہ آکڑا بڑھ جائے گا یا پھر جو خائل سٹوڈنٹس ہوئے ہیں ان میں کیا گمبھیر سٹوڈنٹس بھی ہے اس کی جانکاریہ بھی آنا باقی ہے دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس پورے ماملے میں پولیس کیا کاروائی کرتی ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا یہ جو گیٹ بند ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر دلی پولیس اس کی موجودگی بڑھ گئی جو ادھکاری تھے یہاں کے نزدیکی تھانے کے وہ ادھکاری بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے جو علاقے کے ایسا چوتھ ہے وہ بھی بھی تر موجود تھے اس پورے ماملے کی جاج کر رہے تھے لیکن سوال یہی ہے کہ آج دوپہر میں اس پورے کارکرم کا ایوجن کیا گیا اور اس کے بعد یہ پورا ویواد ایک کینٹین سے اٹھا اور جب دونوں گھٹکی لوگ گھٹا ہوئے تو یہ ویواد جو ہے وہ ہنسا میں تبدیل ہو گیا یہاں پر ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے دو تھیوری نکل کر آئی ہے ایک تھیوری آرہی ہے رام نومی کی کارے کھانپان کو لے کر جس کا ویواد دیج بھر میں ہے لیکن جب تمام بچوں کو ہم سنتے ہیں تو ایک بات اور نکل کر آتی ہے گھڑتی لوگ پریتا بڑتی لوگ پریتا تو کیا اس میں رام نومی اور کھانپان ہی ہے یا جو جینیو کی ایک سیاست ہے لیفٹ ورسز رائٹ اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے جو ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کئی بار جینیو ویوادوں میں گھر جاتا ہے اس کی وجہ وہ سیاست ہے دیکھیں آج بلکل جو جینیو کی کوٹ سیاست ہے وہی ہاں بھی ہوتی ہی نظر آئی دونوں طرف کے جو سٹوڈنٹ نیتا ہے ان کے اوپر یہاں پر بھی کچھ ابھی بھی جو رائٹ ونگ کے نیتا ہے وہ موجود ہیں اور یہاں پہ کچھ دیر پہلے بینر لے کر یہ پردرشن بھی کر رہے تھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ پردرشن کر رہے تھے اب کتنے بچے گھائل ہوئے ہیں کیا جانکاری آپ کو ملی ہے اور پولیس نے کیا ایکشن لیا ابھی تک ہمارے چیک کرکٹہ گھائل ہوئے ہیں چیک دیکھ کی پوری ہتھلیاں فٹ گئی ہیں انہوں نے جو پتھر مارا کچھ کا تکہ آتھیار لے گیا تو اس کے آدھپرا گوشا دیا ہے دوسری طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی جھگڑا ہوا یہ جھگڑا ہونا چاہیئے تھا کیا سوال یہ ہے کیونکہ اندر سٹوڈینٹس بھی ہے دیتا ہونے کے لئے ملکل ہم تو جھگڑے خلاف کسی پرکار کی وائلنس کے خلاف ہم سانتی پون تریکے سوہات پون تریکے سے ایک طرح ہماری پوجا چلے ایک طرح افتار چل رہا تھا پولیس سے کیا مانگ کر رہے ہیں پولیس سے ہم یہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے کارکرتوں پر اٹیک ہوا ہے اور کعوری چھاتر آواز کے چھاتر پر اٹیک ہوا ہے تو پولیس شروع کریں سب سے پہلے کیونکہ ہمیں یہاں پہ نونویس کو لے کر کیا ہے وادہ آروپ لگایا گیا ہے ہمیں نونویس کو کوئی دکھت نہیں مائی مانڈی میں نونویس بنا ہے پیڈیار میں نونویس بنا ہر آسٹل میں نونویس بنا جہاں آس بننا تھا جب ہمیں کسی اور آسٹل میں دکھت نہیں ہے تو ہمیں اسپیسیلی کاوری آسٹل میں کیوں دکھت ہوگا نونویس کا جھوٹھا یہ فارس جو ماحول بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے ان کے گیا ہے انہوں نے پوزاں وکن ڈالنے کے الگلے طریقے اپنا ہے پہلے ہی کل رات کو ایک فارس نوٹیس نکالتے ہیں فارس نوٹیس میں نہ کچھ سگنیٹری ہوتا ہے نہ کسی وارڈن کے سائن ہوتا ہے دوسری طرف جو سٹوڈنٹ آئے لیفٹ ونگ کے انہوں نے اپنے فون دکھایا انہوں نے اپنی بائک دکھائی انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ جب یہ دو گوٹ بول رہے ہیں یہ دو گوٹ نہیں ہے یہ کاویری ہوسٹل کے سٹوڈنٹس پر لیفٹ نے اٹیک کیا ہے کاویری ہوسٹل کے سٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے پوزہ ارگنائز کر آئی ہے کاویری ہوسٹل کے اس میں ایویوپی کا ارگنائزیشن سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ شوابکر آپ کو ہم بتا دیں کہ ہی رائیڈ ونگ کے ہیں یہاں پر لیفٹ ونگ کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی موجود یہ ہے کور نیتہ بات کریں گے آپ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ سٹوڈنٹ ہے کاویری ہوسٹل سے آئے ہیں یہ بتائیے کہ یہاں پہ سارے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں ان سے ہم جانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا باتچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو جہنیو کیمپس ہے اس کے بھیتر بھی جب دست مارچ چل رہا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ پولس کی جانچ میں ٹھیک ہے پنکش میں آپ کے پاس آنگا اور چھاتروں سے آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ان سے کہیے گا کہ آپ اپنی بات رکھیں سیاست کرنے کے لیے عروب پرت عروب کیلوں نے اور موقعیں مل جائیں گے